دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھائیں گے فیکٹریز میں بننے والی حیرت انگیز اشیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں گولڈ بریکس دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کی انٹیں کس طرح فیکٹریز میں پروسیس کی جاتی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ سونے کے سیٹس، سونے کے ڈیزائنوں والے کنگن، گولڈ چین اور گولڈ کی دیگر اشیا کیسے بنتی ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان اشیا کی تیاری میں کون کون سے پروسیس شامل ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سونے کی انٹوں کی سونے کی انٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہر طرح کے آموں خاص اور بیکار سونے کو ایک جگہ کٹھا کر لیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک آگ کی بھٹکی میں ڈالا جاتا ہے جس کا درجہ حرارت 1062 دیگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے یعنی 1943 فوران آٹ آپ کی بھٹی یا پھر آون میں ڈالنے کے بعد سونا بلکل پگل کر ایک لیکوڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے بعد اس لیکوڈ گولڈ کو اسی سانچے میں ڈالا جاتا ہے جس جیسی سے شکل دینی ہو یہ ایک انٹ کا سانچہ ہے جسے گولڈ میں لیکوڈ ڈالنے کے بعد اسے تھنڈا ہونے پر نکالے جاتا ہے اور سونے کی انٹ تیار ہو جاتی ہے جن پر لکھائی کا کام بھی سانچے میں ہی ہو جاتا ہے اسی طرح سے سونا کے کنگر بنانے کے لیے بھی سب سے پہلے بیکار سونے کو ایک بھٹی میں ڈال کر پگلا لیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک لوہے کے باریک سانچے میں ڈال لیا جاتا ہے پھر اسے اچھی طرح سے ضرب لگا لگا کر ایک کڑے کی شکل دی جاتی ہے اور پھر اسے ڈیزائن دینے کے لیے سی ان سی مشین استعمال کی جاتی ہے یہ ایک کمپیوٹرائز مشین ہوتی ہے جو بہتی مہارت کے ساتھ سونے پر ڈیزائن بناتی ہے اسے بس ایک کمانڈ دینی ہوتی ہے اس کے بعد یہ خدبہ خود اس پر مختلف خوبصورے ڈیزائن بناتی جاتی ہے ڈینر سٹ کے برطن کیسے بنتے ہیں دوستو آئے آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں اویلیبل بیزائن ڈینر سٹ کیسے بنتے ہیں آئیے جانتے ہیں کیونکہ ان کی تیاری بھی بہت دلچسپ طریقے سے ہوتی ہے سب سے پہلے سرمک پاوڈر کو لیا جاتا ہے پھر اس پاوڈر کو برطن کے وزن کے حساب سے تولا جاتا ہے پھر اسے ایک ہارڈرولک مشین پلیٹ یا تھالی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور مشین کو اوپر سے پریس کیا جاتا ہے جب مشین اوپر اٹھتی ہے تو یہ پاوڈر سفید پلیٹ کی شکل لے لیتا ہے پھر اس پلیٹ پر خوبصورت اور دلکش ڈیزائن ڈالنے کے لیے گلو چپکائی جاتی ہے اس پر ایک ڈیزائن طرف پر پیپر رکھا جاتا ہے دوبارہ پھر اسے مشین کی مدد سے پریس کیا جاتا ہے جب مشین اوپر اٹھتی ہے تو ڈیزائن پلیٹ پر بہت اچھی طریقے سے چپک جاتا ہے اور پلیٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈینر سیٹ کی خوبصورت ڈیزائنوں والے برتن تیار کیے جاتے ہیں